احتشام علی کراچی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے چہرے پر دانے ہیں اور چھائیاں ہیں یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں میں علاج کر چکا ہوں لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے آپ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تبارک الذی نزل الفرقان احتشام بیٹا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا کہ اس جیسا خوبصورت چہرہ کائنات میں موجود نہیں ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ جس سانچے تو نبی بڑھایا ہے وہ سانچے توڑ دیتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے ان جیسا کوئی نہیں بنایا یہ اللہ کی مخلوق میں اللہ رب العزت کی مخلوق میں نہ ان کا کوئی مثل ہے نہ ان کا کوئی ہمپلہ ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے چہرے کی قسم پھر اللہ رب العزت نے آگے مضمون کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی آیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن رسول اللہ کے چہرے اکدس کی بات کی وجہ سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں آپ اس کے وظیفہ کریے انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے کے دانے اور چہرے کی چھائیاں اور چہرے کی جھرییاں اس سے صاف ہو جائیں گے مناسب ہے آپ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سو دانے والے تصویر پکڑیے یا کاؤنٹر کے ساتھ یا اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں تو یہ پڑھئے درود پاک سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھئے اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ وزوحہ پڑھئے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پھر آپ پڑھتے چلے جائیں گے جب آپ ایک سو ایک مرتبہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی تین بار پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنی ہاتھوں پر پھونک کر اپنے چہرے پر مل لینا ہے انشاءاللہ تعالی اکتالیس دن یہ عمل کرنے پر آپ کا چہرہ ترو تازہ بھی ہو جائے گا حسین مہجبین دل نشین بھی ہو جائے گا میری دعا ہے اللہ آپ کی بیماری کو ختم فرمائے